پہلا میتھرڈ جس سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں that is called Gaussian Elimination Method بسم اللہ الرحمن الرحیم Gaussian Elimination Method ٹھیک ہو گیا Gaussian Elimination Method سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ Elimination Method کیوں ضروری ہے آپ جب بھی کسی چیز کو ریزولف کرتے ہیں خاص طور پہ System of Equations کو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھنے والے ہیں so stay with me اس لیکشر کے اندر آپ کو Gaussian Elimination Method جو ہے وہ اچھے سے سمجھ جانے والے ہیں سب سے پہلی چیز Elimination سے ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ کسی چیز کو ہم نکال کے یا reduce کر کے کوئی کام کرنے والے ہیں eliminate کرنا ہوتا ہے کسی ایک چیز کو reduce کر دینا یا اس کو نکال کے باہر کرنا method کا مطلب طریقہ Gaussian مطلب یہ basically جو بندے یا جو theoretical models بناتے ہیں ان کے names کے اوپر یا تو بنا ہوتا ہے یا جو methods ہیں ان کے اوپر بنا ہوتا ہے تو یہ آپ کی assignment ہے کہ اس کو Gaussian Elimination Method کیوں کہتے ہیں hopefully آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا but I'm just saying کہ from now on اگر آپ کو نہیں پتا کہ Gaussian Elimination Method کو Gaussian کیوں بولتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں ہم کون کون سی چیزوں کو use کرتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں Gaussian Elimination Method کے اندر آپ سب سے پہلے row operations use کرتے ہیں row operations row operations row operations کون کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس جو metric ہے for example یہ والا 2, 3, 4, 5 اور اس طریقے سے یہاں پہ کر لیتے ہیں 3, 2 یہ میرے پاس اس طریقے سے ایک metrics ہے row operation کا مطلب یہ ہے کہ وہ والے operation جو row wise perform ہوں گے یعنی کہ اس طریقے سے 2 اور 4 پہ perform ہوگا اس پوری row پہ پھر جو اس row پہ separately perform ہوگا وہ بھی row operation ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ بھی so کون کون سے operations ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری کی پوری row میں اگر میں ایک جمع کروں تو یہ row بن جائے گی 3 اور 4 کیونکہ 2 جمع ایک 3 4 sorry 3 اور 5 تو یہ پوری کی پوری row بن جائے گی 5 اس کا مطلب ہے میں نے ایک اس میں جمع کر دیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 میں جب ایک جمع کیا 3 اور 5 بن گیا باقی روز ویسے کی ویسے ہی میں چھوڑ دیتا ہوں for example 3 اور 2 3 اور 5 اب اگر اس پہ میں ایک اور operation کرنا چاہوں میرا مقصد ہے کہ میں اس کو ایک بناوں اس کو میں ایک بناوں تو کس طریقے سے اس کو میں ایک میں convert کر سکتا ہوں simply ایک چیز یہ ہے کہ میں پوری کی پوری row کو minus 2 کر دوں تو یہ کیا ہوگا یہ ہو جائے گا 3 minus 2 which is equal to 1 تو میں directly 1 لکھتا ہوں 5 minus 2 کو 3 لکھتا ہوں اور باقی میرے پاس ویسے کی ویسے ہی چیزیں سارے کی ساری آ جائیں گے سو یہ ہوتے ہیں rows operation یا تو اس کو کسی کے ساتھ multiply کیا جائے non zero scalar کے ساتھ یا 2 rows کو اوپر نیچے کر لیا جائے یا ہم کیا کرتے ہیں add یا subtract کرتے ہیں سو کون کون سے rows operation ہے جو ہم لگا سکتے ہیں اس کے اندر مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرنا ہے I am just telling you row operations کون کون سے ہیں سو row operations کے اندر row operation کے اندر سب سے پہلے آتا ہے swapping 2 rows آپ 2 rows کو swap کر دیں یعنی کہ 3 اور 2 کو یہاں پہ لیا ہے اور 3 اور 5 کو یہاں پہ لیا ہے سو first one could be swapping the rows swapping the rows in a matrix rows in a matrix in a matrix okay so ہم پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم rows کو ہی swap کر دیں ٹھیک ہے second thing what we can do is we can actually multiply a row multiply a row with with a non-zero scalar quantity یعنی کہ ایک ایسے number کے ساتھ ہم multiply کریں which is non-zero یعنی کہ وہ minus میں بھی ہو سکتا ہے 1 سے پیچھے جتنا مرضی جاتے جائیں zero نہیں ہوگا اور plus 1 سے بھی جتنا مرضی آگے جاتے جائیں تو scalar number سے multiply کریں کہ وہ minus بھی ہو سکتا ہے plus بھی but it should be non-zero number three is we can actually add or subtract جس کو اکثر اوقات میں subtract بول دے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے 3 matrix بنانے and then I will show you ان تینوں میں کیا فرق ہے سو میں یہاں سے اپنا color جو ہے اس کو green کر لیتے ہیں اب میں آپ ایک equation لکھ دکھاتا ہوں then we will see یہ equation کس طریقے سے ہماری system of equation کے اندر helpful ثابت ہوگی x plus 2y plus z 3 variables equation لکھ رہا ہوں اب is equal to 9 the second one is 2x plus 3y plus minus 2z is equal to minus 1 یہ میرے پاس ایک equation آگئی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو 1 ہوتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں لکھا تو 1 ہوتا ہم کیا کرنا کوفیشینڈ کا ایک separate matrix بنانا ہے for example I can convert this into a matrix یہاں پہ 1 یہاں پہ 2 and minus 2 یہ تو ہو گیا ہمارا matrix a یعنی کہ coefficients ka matrix ہم نے جتنے بھی coefficients جن کو میں highlight کر رہا ہوں including their signs you will copy them for example یہاں پہ minus یہ بھی آئے گا سیکھ اندر یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا this one this one and also this one so the second one is ہم کیا and minus one صحیح ہو گیا ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے ان تین matrix کو بجائے اس کے ہم first step کے اندر یہ والے matrix کو اس matrix کے ساتھ augment کریں گے اس کو بولتے ہیں ہم augmented matrix سب سے پہلے ہم کیا کریں گے step one is create an augmented matrix صحیح ہے so یا اس کو ہم بولتے ہیں form an augmented a u g m e n t e d augmented matrix so یہ ہم نے augmented matrix کے اندر اس کو convert کرنا ہے کیا ہوگا augmented matrix میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں گھور کیجئے گا میں یہاں پہ تین values لکھوں گا ٹھیک اور ایک line center میں لگاتا اور یہاں پہ ہم میں لکھ دوں گا constants کی values ٹھیک ہے so it will look like something like this 1 2 minus 1 and then 2 3 1 and then 1 1 minus 2 and here i will put 9 16 and minus 1 9 16 and minus 1 and this is called augmented matrix میں آپ کو دکھاتا hon it should look like something this ٹھیک so آپ matrix based on that so یہ ہمارے پاس آگیا augmented matrix ہم نے سب سے پہلے یہ کر دیا اب second ہم نے کام یہ کر نا ہے we want to transform this matrix into an upper triangular form ہم نے اس matrix کو upper triangular form میں convert کر نا ہے then step 2 is called transforming this augmented matrix into upper triangular form so میں یہا to convert this matrix into upper triangular form اس کو ہم u بھی بولتے ہیں u یعنی کہ upper triangular matric یا triangular form کے اندر اس کو convert کرنا ہے so اس کو u بھی بولتے ہیں ہم نے اس کو ایسی form میں convert کرنا ہے جو upper triangular ہو اور upper triangular آپ کو پتا ہے اس کی form کیسی ہوتی ہے it should look something like this 1 0 0 یہاں پہ پہ کوئی بھی value آجاتی ہے پھر آپ کے پاس 1 0 یہاں پہ پھر کوئی value یہاں پہ بھی value اور یہاں پہ بھی 1 تو آپ کے پاس نیچے والی triangle بنتی ہے اس کے اندر آپ کے پاس سارے جو ہنسے ہیں وہ ہونے چاہیئے lower triangle یعنی کہ ایک آپ کی upper triangular something like this اور یہ آپ کی lower triangle ہے میں اس کو lower triangle کو بنا دکھاتا ایک کے نیچے جتنی بھی values ہیں ہم نے کیا کیا ہے upper triangular matrix بنایا یعنی کہ نیچے والے ہم نے 0 کرنے ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو rows operations کو use کرنا پڑے گا rows operations operations جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اب دیکھتے آپ میں سے کتنے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہم مقصد ہے یہاں پہ اس ان کو ہم 0 بنانا ہے اس کو 0 بنانا ہے اس کو 0 بنانا ہے یہاں تک clear ہو گیا اور جب ہم نے 0 بنانا ہے then we have to convert the other one into different form اور ابھی کے لیے میں آپ پہ ایک نیا format لے آتا مطلب یہ کہ میں یہاں پہ بناتا ہوں کہ ہم نے upper triangular form میں اس کو convert کرنا ہے 1 2 minus 1 2 3 1 and then 1 1 minus 2 something like this اب آپ غور کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک matrix ہے ٹھیک ہے یہ ایک matrix ہے ٹھیک میں کون سا operation کروں گا سب سے پہلے ہم یہ 2 کو دیکھیں گے اس کو ہم کس طریقے سے zero کر سکتے ہیں یہ ایک quantity کو ٹھیک ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس quantity کو پکڑ لیں گے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو پکڑ لیں گے but for now we have to convert this thing into zero اب اس کو zero کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم properly 2 minus 2 کر سکتے یعنی کہ پوری equation کو minus 2 کر دیا جائے اگر میں اس کو پوری equation کو minus 2 کر تا ہوں باقی میں ویسے کی ویسے لکھوں گا so I will write 1 2 1 and minus 1 1 یہاں پہ تھا ہمارے پاس 1 and then wait it is minus 1 yes 1 and then ہمارے پاس minus 2 ہم نے اس میں سے وہ نکال دینا سارے کے سارا جو minus 2 ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ matrix میں نے آدھا لکھا ہے مجھے augmented matrix 9 16 اور minus 1 بھی لکھ equation کے اندر آپ کے پاس change آ جائے گی so we have to do it something like this for example ہمارے پاس 1 1 minus 2 یہاں پہ آتا ہے minus 2 and then we will have 9 16 and 1 9 16 and 9 یہاں پہ میں line لگاؤں گا اس طریقے 9 16 and 1 تو جب میں ان سبی میں سے یعنی کہ یہ جتنا میں area highlight کر رہا ہوں ان سبی میں سے minus 2 نکال لہا ہے so it would look like this for example it would look like something لیکن میں پہلے آپ کو augmented matrix پورا لکھتا ہوں یہاں پہ 9 and 1 اب ہم دیکھتے اس میں کیا چینج آتی ہے میں اس کو ریڈ کلر سے لکھوں 2 minus 2 کتنا ہوگا 0 3 minus 2 کتنا ہوگا 1 1 minus 2 کتنا ہوگا بتائیں مجھے minus 1 16 minus 2 کتنا ہوگا کوئی بتا سکتا 16 minus 2 کتنا ہوگا 16 minus 2 کتنا ہوگا 14 تو یہ ہمارے پاس ایک پہلی application آگی یہاں تک clear ہوگیا آپ ٹھیک ہوگیا ہم نے یہ 0 کر دیا اب آگے چلتے ہمارا بغلا target ہے یہ وَلَا اس کو ہم کیسے 0 کریں یعنی کہ this position green 1 اس کو 0 کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ پوری کی پوری row میں اسے کیا کریں ایک add کر دیں اس پوری row کے اندر یعنی کہ plus 1 کر دیں گے تو plus 1 کرنے سے کیا آجائے گا ہمارے پاس i will just make it like this تاکہ جو پیچھے changes کی ہیں وہ ویسے کی رہے 1 2 1 پھر آجات 9 یہ پہ آجات 0 1 minus 1 اور 14 یہ پہ آجائے minus 1 plus 1 آجائے جناب آپ 0 کیونکہ میں green سے لکھ رہا ہوں 0 and then 1 plus 1 is equal to 2 minus 2 plus 1 آپ کے پاس آجائے 1 minus 1 ٹھیک ہے کیونکہ minus 2 plus 1 آپ کے پاس minus 1 آگیا اور 1 plus 1 equal to 2 ہو گیا تو یہ ہمارے پاس equation اس طریقے سے بن گئی ہے اب ہم نے کیا کرنے اس ایک چیز کے اندر چینج لانی ہے this one should be zero اس کو کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں let me see ہم کیا کریں 2 minus 2 کریں یعنی اس پوری equation میں سے minus 2 کریں so for that we are going to do the same thing again i will write it like this so it should be 1 0 2 1 1 minus 1 and then we have پوری equation میں سے ہم minus 2 کر رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہے ہمارے پاس ہاں جی کوئی بتا سکتے ہے کیا ہو رہے ہم اگر اس پوری equation میں 0 minus 2 کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer کتنا آتا ہے کوئی بتا سکتے 0 minus 2 کا answer مثال کے طور پہ 2 minus 2 اگر ہمارے پاس 0 دیتا ہے and this should be minus 2 minus 2 2 and this should be 4 لیکن یہاں پہ ہمارے پاس 2 minus 2 کر کے ہمارے پاس کوئی equation میں change آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو کیسے کریں گے بلکل minus 2 تو کر دیا ہم نے 0 minus 2 ہمارے پاس minus 2 answer دیتا ہے so just keep in mind you have to think about this stuff before going into the different kind of equation تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو بھی بتا ہو نا چاہیئے اس کا اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم 2 کو کس طریقے کیا کرنے 0 کو ملٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ minus 2 کے ساتھ تو وہ آگیا 0 1 کو 0 کا minus 2 کے ساتھ کیا 0 آگیا 1 کو 0 کے ساتھ کیا تو کتنا آیا 1 multiplied by 0 minus 1 کو 2 کے ساتھ کیا تو یہ ہو گیا minus 2 14 کو 4 کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آتا 14 multiplied by 4 کتنا ہوگا جی یہ ہمارے پاس 14 multiplied by 4 56 56 ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو اس طریقے سے upper triangular کے اندر convert کر لی ہے now you can have an idea کہ ہمارے پاس یہ 3 0 ہو گئے ہیں اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا یہ سارا operation کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہمیں فائدہ یہ ہوا پہلے تو میں آپ کو revise سار 1 x 1 x 1 x plus 2 y plus 1 z is equal to 9 یہ پہلے والی چیز آگئی اب دوسرے والی چیز ہم لکھتے ہیں یہ والی اگر آپ غور کریں 0 کسی کے ساتھ multiply کرے تو 0 ہم نہیں لکھتے ہم چلتے آگئے ہمارے پاس آگیا 1 y minus 1 z is equal to 14 پھر ہمارے پاس تیسری آگی 0 0 ہم نہیں لکھتے جیسے میں بعد ہم کیا لکھیں گے minus 2 z is equal to 56 اب اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس ایک equation آئی ہے ہم اب کیا کریں اگلا step کیا ہے back substitution کریں گے یعنی کہ اس equation کو ہم z کی value find کرنے میں find out کریں پھر پیچھے z کی put کریں گے تو y کی آج گی پھر y اور z کی put کریں گے x کی آج گی so this is called back substitution ھیک اور caution elimination ہم یہ ہی بتاتا ہے کہ matrix میں lower triangle sorry پورے matrix کو upper triangular میں convert کریں گے تو value آج and now if we resolve this thing this 1 2 8 16 minus 28 آ گیا تو ہمارے پاس z کی value کیا ہے minus 28 ٹھیک z کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 28 اور اسی طریقے سے ہمارے پاس باقی values بھی آتی جائیں گے so this is how you can actually resolve an equation سمجھا ہی بات کی ہم نے یہ چودہ کو multiply کیا اس کے ساتھ اس وجہ سے چھپپن آیا کیونکہ ہم نے first second row کو third کے ساتھ multiply کیا so this is z value z ki value a one y minus z میں یعنی کہ ہم equation 2 میں put کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے y minus z is equal to 14 so y minus minus 28 is equal to 14 14 اگر غور کریں تو یہ والا ہو جائے y plus 28 is equal to 14 اب 28 کو دوسری سائی پہ لے جاتے ہیں so y is equal to 14 minus 28 اور 14 minus 28 کیا آتا ہے minus 14 so y کی value بھی ہمارے پاس آگئی اب ہم پہلی equation میں y اور x کی value y z کی equal to we have 9 تو ہمارے پاس جو values z کی minus 28 ہے تو میں یہاں پہ سیدھی minus 28 لکھ دیتا ہوں y کی value ہمارے پاس minus 14 ہے اور 2 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے plus x آگیا تو x plus minus 28 plus 28 is equal to 9 تو اگر آپ غور کریں یہ دونوں ہے اور z کی value minus 28 ہے so this is how you can actually find the unknown value based on the gaussian elimination method so basically gaussian elimination method کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی vector ہے equation جو ہے equation ہے کوئی بھی equation equation آگی آپ کے پاس equation سے آگے اس کو آپ augmented matrix میں convert کرتے طریقے سے آجاتی ہے upper triangular matrix میں کرتے ہیں upper triangular matrix میں کرنے کے بعد back substitute کر دیتے back substitution so یہ اس کے steps ہیں and then it would be easier to find unknown values hopefully آپ کو gaussian substitution کی سمجھ آگی ہوگی اور یہ method اسی وجہ سے زیادہ مشہور زمانہ method دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ upper triangular کے اندر چیزوں کو convert کر پھر simplify کرتے ہیں لیکن اسی gaussian elimination method میں جب ایک چھوٹی سی change آتی ہے which is called gauss jordan method یا echelon matrix بھی بولتے ہیں یا equations بھی بولتے ہیں ان کو ہم اس کی طرف move کریں جس کو ہم پھر باری باری چیک کریں گے کس طریقے سے یہ ہم کام کرتی ہے اور اگر ہم conclusion کی بات کریں تو جو ہمارے پاس gaussian elimination کا conclusion ہے it is something like this in words for example ہمارے پاس gaussian elimination جو ہے ایک systematic یعنی کہ ہم system کے through چلتے and powerful method for solving system side پہ آ گیا آپ کے پاس triangle بجتی آپ us through resolve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس larger system آ جاتے ہے ہمارے پاس جو اگلا method ہے جس کو gauss jordan method بولتے gauss jordan اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں اس میں کیا ہوتا ہے آپ پوری کی پوری equation کو بجائے اس کے جیسے ہم نے اگر میں آپ کو دکھاؤ ہوں یہاں پہ جو last matrix ہمارے پاس آیا تھا یہ جو ہمارے پاس last matrix آیا تھا یہاں پہ تھا ہمارے پاس z value minus 2 is equal to 56 بجائے اس کے ہم اس چیز کو بھی 1 کر دیں گے so z directly ہمارے پاس 56 ہو جائے گا جب اس کو 1 کر یں گے تو obviously یہ divided by 2 ہو جائے گا تو یہ minus something میں آ جائے گا minus 14 میں so what we can do here we can actually resolve this equation here directly جیسے ہم یہاں پہ کیا z کو resolve تو ہم نے کیا z کو اس طریقے سے resolve کیا تھا ہم equation میں 1 لے گے is equal to minus 28 وہ ہی پہ ہو جائے matrix کے اندر ہی اس طریقے سے ٹھیک ہے so یہ ہمارے پاس Gauss Jordan method میں ہوگا ہم اس کو detail میں دیکھتے ہیں اپنے اگلے lecture کے اندر ٹھیک جی